موسیقی 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 بھائی موسیقی 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 گئے تھے ہاما گیا تھا اب بتا ترے محبوب کے رخصار کیسے ہیں اب بتا ترے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں اب بتا ترے محبوب کا چہرہ کیسا ہے اتنا سننا تا ویس کرنی کی چیخ نکل جاتی ہے رو کے کہتے کہ ماں میں گیا تو ضرور تھا لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ سکا محبوب کا چلوہ نظر نہ آیا کہ بیٹے کس لیے کہ ماں جب مدینہ گیا میرے جانے سے پہلے مصطفیٰ جا کیوں گئے تھے ماں نے کہا بیٹے کچھ گیر ٹھہر جاتا ان کا انتظار کر لیتا کہتے ماں کیسے ٹھہر جاتا تیری اجازت جو نہ تھی اگر میں رک جاتا تو تیرا دل ٹوٹ جاتا ماں میں تیری وجہ سے نہ ٹھہرا اتنا سنتی ہے ماں اپنے پیٹے کو بلایا سینے سے لگایا ویس کرنی سینے سے لگے گئے اور اس کے بعد ماں نے اپنا آجل اٹھا کے کہا تھا اے میرے مولا وہ ویس نے میرے لیے اپنے محبوب کا چلوہ چھوڑ دیا اے میرے مالک جب ساری دنیا مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہے تو تک تک میرے ہو ویس کا بھی زمانے میں تذکرہ ہوتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت حضرتِ علامہ مفتی حمد رضا زاہر طبلا علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور میرے عویس کی شام دیکھو ماں کے لیے مصطفیٰ کا جلوہ چھوڑ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے فرما برداری ان کے لیے کہا تھا کوئی جائے تو میرے عویس سے دعا کرا دے سبحان اللہ نبی ہو کے امت سے دعا کرا رہے ہیں ایک امتی سے اپنے اللہ اکبر دیکھو میرے نبی کے ایک عاشق کی شام تو بجھو ہے بھائی اجی تھکے تو نہیں گیارہ بجھے ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ صاحب ماں نے کہا بیٹے اداس نہ ہو آج میں دعا کرتی وہ ماں کی دعا دیکھو کہتے ہو بھوکتی رہتی ہے کاٹتی رہتی ہے مو پھیلائی رہتی ہے ماں باپ کو ایسے جملے جوان بولا کرتے اللہ اگر ماں کا جملہ سنو میرے نبی کی میرے نبی کی امت کے ولی کی ماں کا جملہ سنو ماں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا بیٹے اداس نہ ہو سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا لیکن مدینے والا تیری باتیں کرتا رہے گا یہ ماں نے جملہ کہا تھا اور میرے نبی اکثر اپنے غلام کا تذکرہ فرمایا تھا بیٹے بہت اچھا جلالہ بھئی آپ شروع سے بیٹے ہیں اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہو تو بھائی اجازت ہے کیونکہ جب شروع سے بیٹے شاید تھک گئے ہوں گے میں نہیں چاہتا کوئی مجبوری بیٹھ مزاج بھی میرا تھوڑا ایسا ہے میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی تقریر ہونا بندہ سنے خالی آنکھیں بند کر کر کے وہ ترابی شروع نہیں کر دینی چاہیے کوئی سنے نہ سنے دے پیلم پال دے پیلم پال نہیں بھائی تقریر میں محنت لگتی ہے اور اگر یہ سروں کے اوپر اترے تو پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں اس سے بہتر ہے گھر ہم ٹانگیں پھیلا کے سنے بس توجہ کیجئے میرے نبی کے لیے سرکار ویس کرنی کی معنی جمعہ کا سرکار کا وصال ہوا میں ارج کر رہا تھا میرے وہ سفات کی شانگ سرکار کا وصال ہوا حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی یہ دونوں ہاتھ میں سرکار کا جبہ شریف جسے بعض لوگوں نے قمیس بھی کہا سرکہ شریف لیا سرکار کا تلاش میں پہنچے تلاش کرتے کرتے کرن کے جنگلوں میں پہنچ گئے سرہ توجہ کیجئے بھائی کرن کے جنگلوں میں پہنچے ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے ایک چشمے کے کنارے ان سے کہا کہ کیا اویس کرنی یہیں ملیں گے کہ انہوں نے کہا ہاں کہا کہاں ہوں گے کہا جاؤ وہ جو چھامنے اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے انہی کے بیج میں دیوانہ اپنے رب سے باتیں کرتا سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں جب ہم گئے سرکار اویس کرنی بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی نے کہا عمر فاروق اعظم امیر المومنین ایسا کریں آپ آواز دیں یہ آپ کو پہچانتے ہوں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں آپ بادشاہ ہیں مومنوں کے آپ کو جانتے ہوں گے سلام تو کریں آپ حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام کیا السلام علیکم جیسی اتنا کہا تو سرکار اویس کرنی کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امیر المومنین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ اکبر حضرت عمر حضرت علی کا چہرہ دیکھنے لگے اس کو تو میرے نام کا پتا حضرت تم ہے سلام کرو جیسی حضرت علی نے سلام کیا وہ ایسے کرنی نے حضرت علی کا نام لے کے جواب دیا قریب گئے جا کے کہنے لگے تمہیں کس نے بتایا ہمارا نام تو مسکرہ کے کہتے ہیں جس نے تم کو میرا نام بتایا ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بتا دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وہ اکبر یہ عاشق ہیں گئے جا کے کہا سرکار کا سلام لائے گئے وہ عاشق کو اور کیا چاہیے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے سبحان اللہ کیا بات ہے اگر وہ ہم سے پوچھ لیں کس بات کا غم ہے تو پھر کسی بات کا غم ہی نہیں رہ جاتا گئے کہ سرکار نے سلام کہا گئے اتنا سنا آنکھیں برس گئیں کہنے لگے ذرا سچ بتاؤ جب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا تو اس وقت ان کا چہرہ کیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا اس وقت ان کا چہرہ کیسا تھا اللہ اکبر عاشقوں نے کہانی بتائی حضرت علی کہنے لگے اگر اتنا عشق کرتے ہو تو پھر ملاقات کیوں نہیں تھی